موسیقی یہ ایک حقیقت ہے کہ ابنسکین کی بڑی افریت اور دلے جن کے پاس ان کی کوئی صحیح معنوں میں ایک آواز نہیں ہے اور اگر ان کی ہماری آواز ہوتی تو آج ہمیں اس قسم فرسی کے عالم میں زندگی نہیں گزارتے لوگ تو بہت سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ملک کو آزاز ہو کر ستر سال کا عرصہ مزرکتا مگر مجھے آج یہ بات کہنے دیجئے میرے عزیز دوستو اور مزرکو کہ ملک کو آزاز ہو کر ستر سال کا عرصہ مزرکتا میرا سوال آپ سے ہے میرا سوال اختدار کی کسیوں پر بیٹنے والے ظالموں سے نہیں ہے میرا سوال آپ سے ہے اور آپ اس سوال کا جواب مجھے یقین ہے کہ ضرور دیں گے مجھے ایک بات کو بتا دیں گے کہ ستر سال کا ایک لمبہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہم کو اپنی جان کی فکر کرنا پڑتا ہے ستر سال کا لمبہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہم کو اپنے گھر کی عظمت کو بتانے کی فکر کرنی پڑتی ہے ستر سال کا ایک لمبہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہم کوئی ڈر اور خوف لاحف رہتا ہے کہ کہیں میری عبادت جہاں کو کوئی نشانہ نہ بنا دے ستر سال کا ایک لمبہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی مجھے خوف رہتا ہے کہ کہیں میری تیزید کو ختم کر کر رکھ دیا لے تک لکھ کے نہیں دیا جائے گا ستر سال کا ایک لمبہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی مجھے اس بات کا خوف رہتا ہے اگر میرا بچہ اگر تعلیم نہیں حاصل کرے گا تو پھر زندگی میں کیا کرے گا میرے بھائی ستر سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج بھی کوئی ماں چینز کی نین نہیں سوتی اس لیے کہ اس کو فکر لاحف رہتی کہ کل صبح جب ہوگی تو میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گی کیسے اس کے فیس پہدار کروں گی کیسے میری بیٹیوں کی شادی کرے گی یہی ہمارے مسائل ہیں یہ در اور خوف کو نکالنا ہے کہ جان کا خوف تہذیب کے ختم ہونے کا خوف زبان کا ختم ہونے کا خوف رسم الخط کو ختم ہونے کا خوف یہ خوف کہ میری آواز کو کوئی سنے گا یا نہیں یہ خوف کہ کیا میں اپنی مرضی کا اثار کروں گا یا نہیں یہ خوف کہ کل صبح جب سورج نکلے گا وہ میں مستقبل کا فیصلہ کرے گا یا نہیں میری عزیز دوست اور بذرگو یہی چیزیں ہیں جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذور کرانا چاہتا ہے اگر آپ یاد رکھئے ہندوستان کا سمویدان ہندوستان کا حین اور رستور ہم کو کیا اجازت دیتا ہے اور منلس اتحاد المسلمین کی لڑائی کیا ہے منلس اتحاد المسلمین کی لڑائی کسی مذہب کے خلاف نہ تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ بکارا منلس اتحاد المسلمین کسی اور کے تحضی کے خلاف نہ کبھی رہے گی منلس اتحاد المسلمین کی لڑائی کیا ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت میں ہم کو ہمارا حصہ ملنا چاہیے جب تمام کو ان کا حصہ مل گیا تو بتائیے ہمارا حصہ کھانا گیا منلس کی لڑائی سمویدان کے انسوروں کی لڑائی ہے جس میں ہم سے بادا کیا گیا ہندوستان کا سمویدان دستور ہم کو اس بات کی تمانیت دیتا ہے کہ ہر ہندوستانی سے سماجی انصاف ہوگا معاشی انصاف ہوگا سیاسی انصاف ہوگا اس کی مرضی کو سنا جائے گا اس کے آواز کو سنا جائے گا اس کی عبادتگاہ کی عفاظت ہوگی اس کی تہذیب کی عفاظت ہوگی اس کی زبان کی عفاظت ہوگی اس کے رسپل خط کی عفاظت ہوگی یہ تمام چیز اندوستان کے دستور میں موجود ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جو برسل اختدار باٹی آتی ہے اگر تھوڑا بہت کام کر دیتے ہیں یا میٹی باتیں زیادہ کرتے ہیں کام کی جگہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو اس نے بہت بڑا حسان ہم پر کر دیا میری رلائی کیا ہے میری رلائی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے میری رلائی یہ ہے کہ اندوستان کے دستور اور سمیدان میں جو سمیدان کے مقاصد ہیں اس کو یقینی بنانا میری رلائی یہ ہے میرے عزیز دوستوں میرے بزرگوں اندوستان کے سمیدان میں دنیا دی حقوق دیئے گئے اور دنیا دی حقوق کو حاصل کیا جائے یہ ہماری رلائی ہے ہماری رلائی یہ ہے اندوستان کے سمیدان کی دفعہ چودہ دفعہ اکیس دفعہ انتیس دفعہ تیس تین سو پتہ سے اور اس سے زیادہ اندوستان کا جو پریاند ہے تو جی باچہ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے اس کا مطالعہ کریں گے تو صاف اور واضح طور پر ان چیزوں کو بتا رہا ہے مگر ہم یہی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو اگر آج ہم اپنے حق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مسائل کو ہم کریں گے تو یاد رکھئے جمہوریت میں اگر آپ چیخیں گے پکاریں گے تو کوئی آپ کی آواز نہیں سنے گا اگر آپ نا امید ہو کر روئیں گے تو دنیا یہ سمجھے گی یہ کمزور ہو گیا اس کو اور دباؤ اگر رات کے نیرے موٹ کر آپ صرف کی مادت پر اتفاہ کر لیں گے تو یاد رکھو ہم کو کیا پتلایا گیا کہ یقیناً ممبر اور محراب سے بھی آگے بھر کر میدان کارساز میں آنا پڑا اور دنیا نے دیکھا کہ دندان مبارک کو بھی شہید کروانا پڑا دنیا نے دیکھا کہ اس عظیم رحمت العالمین کے نواسے کو پربالا میں اپنی گزن کٹانا پڑا تو یقیناً میرے عزیز دوستو ہم کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے اب تک ان تمام سیاسی پاٹیوں نے ہم کو استعمال کیا درا درا کر ہمارا اوٹ حاصل کیا کہ اگر تم اوٹ نہیں دالوگے تو بی جے پی آ جائے گی اگر تم اوٹ نہیں دالوگے تو تمہاری جان کو خطرہ ہوگا اگر تم اوٹ نہیں دالوگے تو تمہاری تحضیب کو ختم کر کر ان کیا جائے گا میرے بھائی مندل صاحب سے کہنے آئی ہے کہ درنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہماری تحضیب ختم ہوگی نہ انشاندہ اور تعالی کوئی بھائی کا لال ہماری جان کو لے سکے گا نہ کبھی انشاندہ اور تعالی ہماری مادت گاہوں جہیالالصلاح حیالالقلاح کی صدائے ختم ہوگی جب تک دنیا باقی رہے گی اس وقت تک یہ صدائے آتی رہے گی جب دنیا ختم ہونے کو آئے گی تو ہم نہیں رہیں گے جب تک ہمارا وجود ہے اس وقت تک دنیا خائم ہے جس دن ہم نہیں تو پھر دنیا بھی نہیں لیا تو بتایا جاں یہ میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں نے قدرگوں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر یہ سنا ہے میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک عظم اور خوصلے کو اور بلند کریے یہ الیکشن ہے آخر کیا وجہ ہے پوری جیر کے لیے سوچوں میرے بھائی میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں کہ جیسے ہی الیکشن آتا ہے فوراں اغبارات کے ذریعے پیغان دیا جاتا ہے حکومت وقت کے نامی ہاتھ سکولر باٹیوں کے تلال اپنی میٹنگز کا آغاز کر دیتے ہیں کہ دیکھئے یاد رکھئے سکولرزم کا ساتھ دیجئے برخواہ پرستی کو حرانہ ہے پھر اغبارات میں تھوڑے دن کے بعد ٹی وی پر آئی آباد آنا شروع ہو جاتی ہے کتنے قیصد مسلم اقلیت ہیں یہ کہاں ان کا اوٹ جائے گا اگر یہ ایسا ہو جائے گا تو پھر ان کو فائدہ ہو جائے گا میرے بھائی ہر الیکشن میں میں عملی سیاست میں کچھلے باریس تیویس سال سے ہوں اور میں بہت سیاست کا طالب ہونے کی بلا برافت سے ارس کرنا ہوں کہ میں نے کوئی الیکشن ایسا نہیں دیکھا جہاں پر ہر بار وہی قرآنی بات کری جاتی ہے کہ آپ اتنے قیصد ہیں آپ کہا جائیں گے اگر آپ کا اوٹ ادھر چلا گیا تو پھر سن پری بار فائدہ ہوگا میرے بھائی کبھی آپ یہ بھی تو سوچو کہ تمہارے گھر میں چراغ کے لیے دیل ہے یا نہیں کبھی یہ بھی تو سوچو میرے بھائی کہ تمہارے بچوں کے لیے تعلیم انتظام ہوا یا نہیں کبھی یہ بھی تو سوچو میرے بھائی کہ تم اس شہر میں لہتے ہو جہاں پر تم تامرے کو بناتے ہو خوبصورت چیز بناتے ہو مغرب بنانے والے کاریگر کے بھیپوں کا کیا ہوتا ہے جو اپنا سینہ آگ کے سامنے لگ کر دن بر نحلت کر کے دین شوروں کے کماتا ہے اس کا علاج کیلئے کسی نے انتظام کیا میرے عزیز دوستہ کبھی یہ بھی تو سوچو کہ جنہوں نے ہم سے اوٹ تو حاصل کیا کہ آپ کی جان کی خازت کریں گے مگر مظفر نگر کا فساد ہوا ستر ہزار سے زائد دوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے فتاہ ان کا وعدہ کہاں پورا ہوا میرے عزیز دوستہ کبھی یہ بھی تو سوچو کہ اندوستان کی دختور کی دفعہ اکیس یہ کہتی ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے انسان کی جان کو بچایا جائے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے محلوں میں انسانوں کی بستیوں میں روڈ ڈالا جائے ہندوستان کی دستور کی دفعہ ایک چیز کہتی ہے کہ صاف پینے کا پانی ملے ہندوستان کے دستور کی دفعہ ایک چیز کہتی ہے کہ تعلیم کو فنڈمنٹل رائٹ بن چکا ہے رائٹ ٹو ایڈکیشن ایکٹ بن چکا ہے تو ہر محلے میں جہاں پر بچے ہیں ان کو سکول میں رہنا چاہیے کوئی بچہ روڈ پر بچہ مزدوری میں نہ بچے بچہ یہ قوم کر رہا ہے پھر یہ جن کو آپ نے اور دالا انہوں نے کیا کیا الیکشن آیا تو ہمارے سامنے آ کر کہتی ہیں کہ دیکھو حاجی اسلام کو اچھا اکمی ہے مگر ہم کو کوئی دبان چاہیے یہی کہتے ہیں نا حاجی اسلام تو شریف اکمی ہے مگر دبان چاہیے پی جے کسو مقابلہ کرنے کے لئے میرے بھائی تم کو دبان نہیں چاہیے تم کو انسان چاہیے پی جے پی جے پی سو مقابلہ کرنے کے لئے تم کو دبان نہیں چاہیے تم کو دبان چھوئے جن آرے مار مار کر جذبات کو پتکارو پندرہ سانت کے لئے لوگ دالو دبان نہیں چاہیے ہم کو میرے بھائی ہم کو ایک انسان چاہیے جس کے پاس جب پاس ہوں جس کے پاس اے بھائی اٹھ جائیے اے اٹھ جائیے ہم کو ایسے امیدوار کو کامیاب کرنا ہے یہ جو بحث کھر جاتی ہے دبان دبان میرے بھائی ہم کو ایسے شخص کو کامیاب کریے میرے بھائی مظفر نگر کا پساد ہوا سماج واضی پارٹی کے پانچ سال میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہندوستان ٹائمز اور خود لیشنل کرائم ریکارڈ دیرا میروں کہتا ہے کہ ایک ہزار بلکہ دس ہزار لائیڈ آڈر کے مسائل پیدا ہوئے جس میں ہزاروں کی تعداد میں ترکانہ چھوٹے بڑے پسادات ہوئے کہا جائے یہ دبان دبان جن کی زبانی اکیلیش اور ملائم کے سامنے نہیں کھلتی ان کے گھر کے کچھے بھوکتے ہوں گے مگر ان کی زبان نہیں کھلتی مجھے مجموعاں کہنا پڑھ رہا ہے یہ بات اس لیے کہنا ہوں کہ لوگ کہتے نہیں میرے بھائی یاد رکھو جرنے اور گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں ہم کو اپنے ہفت کو حاصل کرنا ہے ہم کو اپنے ہفت کو کیسے حاصل کریں گے کوئی دبان بن کر حاصل نہیں کرے گا کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو حاصل نہیں کر سکے گا سیاسی باقی ہے آپ اپنی آواز کو مضبوط کرو اور جو لوگ کہتے کہ سکلرزم کی تائید کرو سکلرزم کو کامیافت کرو مجھے یہ تو بتا دو میرے بھائی کہ انیس سو پچاس سے لے کر دو ہدا سترہ تک اتنے اسیمبلی اور بالیونٹ کے الیکشن ہوئے کہ ہندوستان کی عمام نے تلقہ برستی کا ساتھ دیا یا سکلرزم کا ساتھ دیا جی بی پن سے لے کر اکیلے شیاضف تک تمام چیف پنسٹر کے اس عزیب اولے پر فائد لے بتاؤ آپ نے کیا کیا جب جی بی پن تھے تو راز کے اندھیرے میں پوچھ کر کیا تماشا ہوا تھا چوبیس اور پچیس دسمبر کے دن انہی کے حکومت تھی لہا کون تھے چیف پنسٹر جب دانے کھولے گئے تھے کون تھے چیف پنسٹر جب تمام تباہی اور بردازی ہوئی کیا کیا نظارے آپ اور ہم نے نہیں دیکھے آخر سکلرزم کے نام پر سب سے دادہ مقصان تو ہمارا ہوا سکلرزم کے نام پر ہمارے بچوں کو سکول نہیں کلا سکلرزم کے نام پر مرد آباد میں کوئی نسلی نہیں بنتی سکلرزم کے نام پر ہمارے دورید علاقوں میں مظلوم عوام کے علاقوں میں روٹ نہیں بنتی بتائیے آپ یہ سکلرزم ہے اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو جب بعد سکلرزم کیا تھی تو کل ڈلی میں امنیسٹی انٹرنیشنل ایک تنظیم ہے جس نے اپنے ریپورٹ کو جالی کیا اس ریپورٹ میں کیا کہا امنیسٹی انٹرنیشنل میں میں آپ کے سامنے حرص کرنا چاہوں گا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ سکوں امنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنے ریپورٹ میں یہ کہا میرے بھائی کہ سات جواتین تھیں جن نے مدفر نگل کے بعد پولیس سے جا کر کہا ہے کہ ہماری عزت موٹی گئی تین سال ہو گئے یہ دبان سے پوچھو جب اس عورت کی عزت موٹی گئی تین سال ہو گئی تمہاری حکومت کیا تھی امنیسٹ انٹرنیشنل کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ایک عورت کا نام غزالہ ہو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں امنیسٹ انٹرنیشنل کہہ رہی ہے ایک خاتون کا نام فاطمہ ہے ایک خاتون کا نام چمن ہے ایک خاتون کا نام پانو ہے ایک خاتون کا نام دلناس ہے ایک خاتون کا نام عیسیٰ ہے ان سات خواتین نے مل کر پولیس کو جا کر اپنے شہروں کے ساتھ کمپلین دی کہ ہماری عزت توٹی گئی اور آگے بڑھنے سے پہلے یاد دلا دوں آپ کو کہ سواجوادی پارٹی تو اعلان کرتی ہے نا کہ ہم نے ہنڈرڈ نکال دیا نہیں نہیں گاڑیاں جیتی پولیس کو ہنڈرڈ نکالا میں پوچھنا چاہتا ہوں آج اتر پردیش میں آپ کو جان کر حیرت ہوگی یہ پولیس کا جو بجٹ ہے کتنا ہے چالیس ہزار بانچ چودہ ہزار پانچ سو سی کور روپی ہے چودہ ہزار پانچ سو سی کور روپی ہے اتر پردیش میں پولیس کا بجٹ ہے اب آپ بتائیے کہ تین سال ہو گئے ان عورتوں کی ذکر کر اور اتر پردیش میں خود اتر پردیش پولیس کا ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ اکیریز کے حکومت میں جو عورتوں کا خلافکار ہوا جو عزتیں لکی گئیں اس میں دو سو فیصد اضافہ ہوا دو سو فیصد اضافہ یہ کیا کرنا چھے دبانگے دھوڑ بجا رہے چھے چڑیا پہن کے دیشے چھے مٹھری کھا رہے چھے کھباب کھا رہے چھے کہاں گئی تمہاری زبانیں کہ اتر پردیش سرکار کا یہ آداد و شبان کہہ رہے ہیں کہ دو سو پرسنٹ اسمتریزی میں رہا ہوا پولیس والے یہاں پر نوکی کر رہے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اکیلیش بولتے ہیں کہ میں نے نوکریاں دی میں آپ کو بتاتا ہوں نوکریاں کا خصہ بھی بتاؤں گا پولیس ڈپارٹمنٹ میں اتر پردیش میں تین لاکھ پیسک ہزار سینکشن پوسٹ ہیں آج اتر پردیش انہوں نے پولیس کام کر رہی ہے وہ صرف ایک لاکھ ستہ ہزار کے خریب ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک لاکھ نوک ہزار پوسٹ خالی ہیں یہ پانچ سال میں ایک پوسٹ کو فل نہیں کر سکا یہ آپ کا چیف بیڈیش کا اب بولتا ہے کہ میں نے بھی کاس کیا کام بولتا ہے کونسا کام بولتا ہے تمہارا کی ایس کام سا کام تمہارا بولتا ہے ہرے ان کم سے کہا تم ان پولیس والوں کو تنخواہ بڑھا دو کیونکہ یہ دو پولیس والوں کا کام کر رہے ہیں ان کو بونس دے دو کم سے کم یا کم سے کم ان کو جو کپڑے پہنتے ہوئے آٹھ دس کپڑے اور سلا دو ان کو مہنگائی کا دور ہے موڈی نے پانچ سو ہزار کی نوٹ ڈائف کرتی سب پریشان ہے بردی والا بھی پریشان ہے پورتہ پھجے والاں پہنے والا بھی پریشان ہے دھوڈی پہنے والا بھی پریشان ہے شیروانی پہنے والا بھی پریشان ہے سب پریشان مجھے آپ بتائیے آج سماج وادی پارٹی یہ وعدہ کرتی ہے اور پھر سماج وادی پارٹی اکیلش بولتے کہ میں نے چار لاکھ پچاس ہزار نوکریہ دی ہیں میں آج کے ذلسے آن سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی جس کو نوکری میرزہ ہاتھ اٹھا کے مجھے دکھا دوا جس کو سماج وادی نے نوکری دی امانداری سے ہاتھ اٹھا کر دکھا دی جس کو نوکری ملی نوزیوانو ہاتھ اٹھاؤ یا جو نوکری چاہتے ہیں یہ بچے چھوٹے بچے پیٹھو بھی تمہار امر نہیں تم مالک نہیں ہو جائے جب تم مالک ہو جائیں گے انشاءاللہ نوکری ملے گی تم کو نوکری نہیں تمہیں میرے ڈاکٹر ہونے گے انشاءاللہ بتائیے آپ یہ اکیلش وعدہ کرتے ہیں میں نے چار لاکھ پچاس ہزار بہت پریاں دی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہمارے ملک میں آپ کو معلوم پئیتیس سال سے کم عور کتنے لوگ ہیں ہمارے ملک کی ساٹھ فیصد آبادی پئیتیس سال سے کم ہوا اور نوجوانوں پر مستمیل ہے آج نوکریوں کی ضرورت ہے میں اکیلش کیا بولتے ہیں سمارٹ فون لے لو بہی اکیلش یہ سمارٹ فون لے کے میں کیا کروں گا دو مہینے کے بعد ریچاس کے پیسے ہی میرے پاس تہی رہیں گے میں سمارٹ فون لوں گا تو میرا پیٹ نہیں برتا اکیلش اس میں مجھے سمارٹ فون کی ضرورت نہیں ہے پتر پردیس کا نوجوان کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمارٹ بناو مجھے سمارٹ فون نہیں مجھے سمارٹ بناو پتر پردیس کے غریب اور مظلوم عوام کے نوجوان کہہ رہے ہیں کہ گلش یادہ اکموڈی بی ایس بی ہم کو مچھی مت دو ہم کو مچھی پکڑنے کا ہنر سکھا دو جس میں ہم مچھی پکڑنے کا ہنر سکھ جائیں گے دنیا ہم کو روک نہیں پائے گی یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ خاموڑ پیٹھو زبان مت کھولو جو ہم دے رہے ہیں لے لو ہم تم پہ حسان کر رہے ہیں میرے بھائی یہ نہیں چلنے والا ہے ہماری آواز ہم کو کھانا پڑے گا اگر کسی اور کو گھر ملتا ہے تو غریب کو بھی ملنے کی ضرورت ہے اگر کسی راکھے میں روٹ پڑتی ہے تو دوسرے غریب کے راکھے بھی روٹ پڑنے کی ضرورت ہے اگر راشن آتا ہے تو سب کو ملنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ راشن آتا ہے تو جو سماجدانی پارٹی کا دبانگ ہے پہلے اس کے گھر پہ راشن جاتا زمین کالی تکھی تو بولتا میری باپ کی ہے میں لے لوں گا بتا ہی آپ یہ گھنڈا گردی کا خاتمہ کب ہوگا کہ آپ اس لئے دبانگوں کو ہوت ڈالیں گے کہ عوانی مسائل کو نہیں اٹھائیں گے کل ڈلی کے امیس ٹینٹرنائشتر ریپورٹ کے آنے سے پہلے ہمارے ملک میں ہر پائنٹالیس گلٹ نے ایک عورت کی عزت لوٹی جاتی ایک دن میں ہماری دو دلیت بہنوں کی عزت لوٹی جاتی اور پھر یہ سب مدفورنگر کے ٹان کے بعد ان سات خواتین نے پولیس میں جا کر ریپورٹ کروائی کہ ہماری عزت لوٹی گئی جب پولیس نے کاروائی نہیں کی جس میں سے دونے کوٹ میں جا کے جب کوٹ کو جا رہی تھی تو وہی جن لوگوں نے ان خواتین کی عزت لوٹی تھی جس میں سے ایک بہن ایمونسٹری کی ریپورٹ پڑ رہا تھا جس میں ہماری بہن جس کا نام غزالہ ہے یا خاتون کا نام اس نے کہا کہ میرے چار سام کے بچے کے سام میں تین لوگوں نے میری عزت لوٹی میرا بیٹا تہورش ہو گیا تھا تمہیں ہمت کر کے اُٹھی اپنے جسم کو جو وہاں پر کیوں پرسا اس سے دھویا اپنے بیٹے کو پانی پیلایا کیونکہ میرا بیٹا بہوش ہو چکا تھا جب یہ بہن یہ خاتون اکیلیس کی اقتدار میں اور یوں دہان بڑے ہمت والے بن کے پھرتے شرم کرو ڈوب مرو تم پانی میں تمہارا جائے تمہارا جائے تمہارا جائے سب سے بڑے سب سے بڑے وہ خاتون کیا کہتی ہے کہ جب میں کوٹ کو جا رہی تھا اپنا بیان دینے کے لئے جو وہی جنور سامنے آگیا اور کہا تفنچا نکال کر اپنے شال کے پیشے سے کہ تیرے بچے کے پیشانی پر گولی مار دیں اگر تو جا کر کوٹ پر پیشانی ہم سو یہ اورٹ در گئی اور کوٹ میں جا کر کہا کہ میں نہیں جانتی ان ظالموں کو جنہوں نے میری عزت کرو تھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں امنیسٹ انٹرنیسٹل کی ریپورٹ ہے جا کر دیکھ لو آپ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سرکار کہتی ہے نا عزت کر دیا کہ میں نے گنگا گردی کو ختم کر دیا میں کرمینل کا ساتھ نہیں گنگا میں نے مختار انصاری کو پاٹی میں نہیں دیا کیوں تم تو کیا کرمینل یا پھر مختمات خالق مختار میں نظر آئے تمہارے پاٹی میں نہیں ہے اس میں بھی سرکا پرستی ہے آپ اندازہ لگائیے میرے بھائی یہ غزارہ یہ کہتی ہے یہ میں نہیں وہ ریپورٹ کہتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک ایشہ نامی فاتون وہ پچھلے سال اس کو بیٹا ہویا بچہ ہوا بچہ پیدا کری اور اس کا انتخاب ہو گیا تین سال ہو گئے سپریم کورٹ کو گئے یہ خواتین جا کر سپریم کورٹ سے کہا جد صاحب ہمارا کیس جلدی چلوائیے میرے بھائی میں عورتوں کو سلام کرتا ہوں جن کی عزت نکنے کے بعد بھی وہ حمد کر کے انصاف کے لئے لڑتی ہیں چاہے کسی مذہب یا سماج کے بھائی یہ آسان کام نہیں ہوتا میرے بھائی اگر کسی کو ہوں پہ کوئی تماشا مار دیتا بھرے بازار میں تو شخص پہ جنی زلط محسوس ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا بطلہ لوں گا مگر کھوڑی دیر کے لئے سوچو جن خماتین کی عزت دوبتے ہیں وہ ظالم مرد جو مرد کہنا نے انہیں کے لائق نہیں ہے بلکہ جنور کہنا بھی ان کے لئے بڑی عزت کی بات ہے وہ خماتین جا کر گئی تھی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ اقیلی سرکار سے کہتی ہے کہ ان کا جل سے جل مختمہ چلاو جو اقیلی سرکار ایک خاتون پولیس والے کو پھر اخواست اس کا نام کو یاد افتا ہوا محسوس ہوا کرتا جو اور انمیسٹیکیٹنگ آفیسر بنتی تو ہی عورتوں کے پاس جا کر کہتی کہ کیوں جاتے ہو کوٹ کو فیصلہ کرلو پندرہ لاکھ لے لو پندرہ لاکھ لے لو پندرہ لاکھ پہیر فکر ہے موڈی بھی بولے پندرہ لاکھ یہ بھی پندرہ لاکھ نہیں ہے رفاہی سالیاں مار نہیں کیا ہسنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ بٹھائیے پندرہ لاکھ کسی عورت کی عزت باتس لاسکے گی جین سال ہو گئے سات میں سے دو نے کوٹ میں جا کر کہی دیا کہ ہم نہیں جانتے ایک کنت خان ہو گیا اب چار کا مختمہ چل رہا ہے جس عورت نے جا کر کوٹ میں کہی دیا کہ میں نہیں جانتی اس کا شہر انڈین ایسپریس اغبار کو بیان دیا کہ ہم کیا کرتے ہم بے بس تھے کوئی ہماری مدد کرنے نہیں آیا کوئی ہماری مدد کرنے نہیں آیا اس لیے ہم درتے تھے کیا کریں گے ہم کو ڈڑایا گیا ہم پیسے تو نہیں لیے ماند ہم نے کوٹ میں جا کر کہیں گیا آج اکیلش یادب اور ان کے دبان بتاؤ کہاں ہے تمہارا دبان پند تم اسی لیے مدھائک بننا چاہتے نا کہ تم بی جے پی یا اس پر مقابلہ کروگے ارے تم کہاں بی جے پی کا مقابلہ کروگے تم کہاں آر ایسس کا مقابلہ کروگے ارے بی جے پی آر ایسس کا مقابلہ کرنے کے لیے دل چاہیے دل چاہیے تمہارے پاس نہ دل ہے نہ تمہارے پاس جذبہ ہے تمہارے پاس تو صرف اگر کوئی ہے تو کمزور کو پیسے دبایا جائے اور اس سے غور کیا جائے میرا امیدوار شریف ضرور ہوگا میرے امیدوار میں نقص ہوگا مگر خدا کی قسم میرے امیدوار کے جامن پر کوئی طاقت نہیں ہے آپ داختار کو اٹھیں گے یا بے داخت کو دیں گے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے جمہوریت کو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے میں کلیش یادب سے پوچھنا چاہتا ہوں کلیش یادب تم جس کسی صداوں نے جاؤ گیا آج کے بعد ایمنسٹ انٹرنیسٹل کی ریپورٹ پڑھنا کلیش یادب وہ جو پہل انصاف کے لیے تین سال صداف رہی ہیں ہندوستان کا سی آر پی سی سیکشن 309 کہتا ہے اگر کسی عورت کا ریپ ہوتا ہے تو چارشی کوٹ میں ڈالنے کے بعد دو مہینے میں کیس فتم ہونا چاہیے تین سال ہو گئے میرے بھائی دیر سال ہو گیا اور ان کو پانچ لاکھ روپیے ملے تو اکیلشت رہی گیا سپریم کورٹ نے کہا پانچ لاکھ دو تو اس میں سے ایک عورت نے کہا یہ پانچ لاکھ میں سے اب تک کورٹ کو آنے جانے میں میرے چار لاکھ سرس ہو گئے ہمارا کوٹ دو سماجوازی کو دو یہ دبان کو دو دردر کر کب تک کوٹ دو گے ہم سیکلرزم کے غلام نہیں ہیں یاد رکھو ہم کبال مابعات نے دنیا میں پیجا نہیں کیا ہم سیکلرزم کا بوجھ اٹھائے ہماری چار نسل حتم ہو گئی سیکلرزم کا بوجھ اٹھا کر اے اب ہم نہیں کریں گے اے ہمارا وجود در کو ختم کرنا ہے میرا وجود اگر دنیا میں ہے تو در کو ختم کرنے کے لیے ہے چودہ سو سال پہلے کا پیغام یاد کرو تو صبح خیابت تک زندہ رہے گا جس نے کہا جا کہ تمہارا وجود در کو ختم کرنے کے لیے ہے تمہارا وجود اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے میرا وجود اندھیرے کو ہر کی میں تفلیل کرے گا میری زندگی انشاءاللہ و تعالی نفرقوں کو محبت میں تفلیل کرے گی مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستوں بزرگو اگر دردر کر کہ نہیں بی جے پی بی جے پی تو کیسے پارلیمنٹ میں مراد آباد کی سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہو گئے اتیلیش کہاں گیا تمہارا اوٹ کیا آپ نے اوٹ دیا تھا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ آپ نے بی جے پی کوٹ دیا تھا پالے پر چلیکشن میں نہیں دیا تو ہاتھ اٹھاؤ کیوں نہیں دیا آپ کیوں کہ آپ بی جے پی کو بھرانا چاہتے تھے تو پھر یہ سوال یہاں سے لے کر اٹھو کہ کیوں بی جے پی کامیاب ہوئی کہاں گیا سماجبادی کا اوٹ کہاں گئے یہ دبان موڑی کے سامنے دن پھر اپنے دبا کر بھاگ گئے کہاں گیا اوٹ سماجبادی کا بی ایس پی کا کاملس کا آج بول رہے ہیں ملک بچانا ہے سماجبادی کو اوٹ دو ستر سیٹ سے بی جے پی اوپی میں جیت جاتی ہے اور آپ آجات کریں ملک بچانا ہے ارے ملک نہیں بچانا ہے گھر کو بچانا ہے یادت پریوار کو بچانا ہے جو دولت تم نے غریبوں کا خون چوس چوس کر جمائی ہے اس کو بچانا ہے ملک کو بچانا نہیں ہے غندوں کو بچانا ہے ملک کو بچانا نہیں ہے ضرور کرنا ہے اس لئے آپ ملک کو بچانے کے نام پر آس اوٹ کی بھی پانگ رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور گزرگو میں آپ سے صرف یہی ترقاس کرنا ہو جس کو دینا ہے تو آپ مگر یاد رکھو جو پانچ سال میں جس کے پاس دو سو ایمیلے سے دو سو بیدھائک کے جس نے اتر پردیش میں بہت کچھ کر سکتا تھا اگر کچھ نہیں کیا ان کلیکشن ہنی فیسٹو جب پڑھ رہا تھا کر رات میں میرے آنک میں آسو آگے میرے بھائی کمزوری کی وجہ سے نہیں آئے تکلیف کی وجہ سے گائے کیا گڑوں اللہ نے مجھے اگرات کا واجل دیا ہے جب میں ہم یہ ایم نیسٹ انٹرنیشنل کی ریپورٹ پڑھ رہا تھا اور اگیلے شیادو کلیکشن مینی فیسٹو میں لکھا تھا کہ ہر عورت کو پریشر ککر دیا جائے گا ہائے کیا تم نے کبھی ان ساتھ عورتوں سے پوچھا کہ پریشر ککر تو چھو تم نے تین سال میں کیسی زندگی گزاری تم نے کبھیوں کو عورتوں سے پوچھا کہ تمہارے پانچ سال میں برادکار میں دو سو پرسنٹ اضافہ ہوا ہے اگیلے شیادو عورتوں کو پریشر ککر نہیں چاہیے عورتوں کو ان ساتھ چاہیے عورتیں چاہتی ہیں کہ جب ان کی پچیاں دھر سے نکلے تو ان کی سب سلامت رہے چاہے کسی بزرکی ہو مگر نہیں پریشر ککر دیں گے گھی جائیں گے میرے بھائی میں پھر سے کہہ رہا ہوں مجھے گھی نکالنے کا حضر سکھا دو مجھے گھی مت دو مجھے مچھی مت دو مجھے مچھی پکڑنے کا حضر سکھا دو مجھے سمارٹ فون مت دو مجھے سمارٹ بنا دو مجھے نالے مت دو مجھے سکول دو مجھے وعدے نہیں کہہیے میرے بچیوں کے لئے کالت چاہیے مجھے تمہاری افطار کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے مجھے پریزرویشن دے دو مجھے تمہاری محبت کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے جب بے خصور بچے جیلوں میں ہیں تم ان کو چھوڑ دو یہ نالی منلس اتحاد المسلمین کی ہے آپ کو سوچ سمت کر فیصلہ لینا میں یہاں پر آج درمیان میں اس لئے کھڑا ہوں کہ پندرہ تعلیم کو آپ کو دینا ہے منلس کے دونوں امیدوار ہیں مراد آباد رورل اور مراد آباد سٹی سے عجیب و غلیب بات ہے کہ سکولرزم کی بات کرنے والے ذرا ہم تو یہ تو بتا دو کہ آپ کی پیتا جی کہاں ہے آج کر ملائم سنگھ نظر نہیں آتے اور ملائم سنگھ نے خود اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تھا میرا بیٹا مسلم ورودی ہے میں نہیں کہا بنا بولیں گے فڑکا فاشن دیتا اس کی عادت سے مجبور ہے آپ نے کہا تو یقیناً سچ کہا ہوگا تو اسی نے اگر کہا ہوگا تو سونسکتے کہ تم کو کیا معلوم اس گھر میں کیا ہوتا یقیناً اس گھر میں کیا ہوتا ہے مجھے کیا معلوم مولتنا معلوم کہ ایک چچا دوسرے چچا کے بارے میں لکھتا ہے شوپال رام گوپال کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آر ایس ایس کا بی جے پی کا ایجنٹ ہے شوپال لکھتے ہیں کہ زمینوں کے خمزہ ہو رہا ہے یہ آپ ہی کے چچا لکھتے ہیں میرے بھائی آپ نے کیا کیا نہیں کیا آپ نے ملائم سنگھ کو مولانا ملائم ملائا تو چمچہ گری کرنے والوں نے کہا نہیں نہیں مولانا کیسے ان کو رفیق ملت بنا دے رفیق ملت بنا دیا آپ نے شوپے سالار بیٹے کو بنا دیا آپ نے جس نے سمجھا کہ میرا نام ٹیپو ہوئے تو میں ٹیپو سلطان ہوں میرے بھائی کوئی نام سے ٹیپو سلطان نہیں ہو جاتا کوئی کارکردگی سے ٹیپو سلطان ہوتا ہے نام سے نہیں ہوتا اور جب بات نکلی ٹیپو سلطان کی تو ٹیپو سلطان اور اس کی ماں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ ٹیپو سلطان ایک شیر سے لڑ رہا تھا تو ماں نے کہا یہ میری طرح ہے تو خیبات نے کہا نہیں یہ میرا خون ہے تو ماں نے کہا یہ میری طرح اس لیے ہے کہ جب یہ میری پیٹ میں تھا تو میں خران کی تلاوت کرتی تھی اور دلو نے شریف پڑتی تھی اسی لیے شیر سے بخابرہ کرنا میرے بھائی یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے یہ بہت ہو گئے یہ ہمارے رہنماں یہ رہنماں نہیں بنے بلکہ رہزن بنے یہ ہماری خیادت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر خیادت کی تو اپنے پریبار کی تھی آج اتر پردیش میں بتائیے آپ سماج وادی پارٹی کا نعرہ کہ ہم دو ہزار بارہ کا الیکشن مینی فیسٹو جس میں کہا گیا تھا کہ ہر اقلیتی علاقوں میں سکول کھولے جائیں گے کون سے سکول کھولے گئے پوچھئے نہ ان دبانوں سے یہ دبان کو سکول سے کیا مطلب سکول کی بات بھی نہیں کر سکتے ہو لے گا سکول تو آج مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ موصوب سے جب کوئی ملنے جاتے تو پوچھتے دو ہزار کا فون کروں پانچ ہزار کا کروں یا دس ہزار کا کروں ابھی وداعق نہیں ہے تو فون کی خیمت یہ ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے مگر یہ مر مکنے تو تیار ہمارا کہیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج آپ دیکھ لیئے کہ اتر پردیش میں کیا حال بنا کے رکھی آئے گونے پروینچیل سیویل سرویس اس کی پچپن پچیسی جائے جاتے تھیں پچپن پر یادت پریوار کھانیا بچائیے آپ کب تک اور ڈالیں گے ان لوگوں کو جتنے ہی پریوار کا کام کرتے ہیں اخلیتوں کی سکالرشپ کے پیسے ایک سو سنیتی سکور اس میں کم کر دیئے اور پھر آپ کو اندازہ بھی ہے کہ تحافظات کا مطالبہ حق بجانب کیوں ہے اس لیے کہ دو ہزار گیارہ کا سینسس یہ کہتا ہے ملے بھائی کہ اندوستان میں مسلم اخلیت کے آبادیہ سترہ کور ہے تو جو کام نہیں کرنے والے ہیں وہ چودہ کور کے خریب ہیں سکال رجмент ہے اس جب کام ہے سکال رج�데 لوگوں کوophyار مزیم کےڑاں گیوریا ایک آپ کاب موسیقی 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 اوٹی یہ آپ اگر بھی کاس دیکھنا چاہتے ہیں تو سیفائی میں جائیے وہاں پر اکیلیش نے ایک زو کو تعمیر کروایا اس زو میں دس ببر شہر ہندوستان کے مختلف جگلات سے بلا مر بھرواتر وہاں پر رکھا اور جب اس دس ببر شہر میں سے چھے مر گئے تو مرنے کے بعد اکیلیش نے لندن سے ڈاکٹروں کو بنا کر پچھا کہ ذرا یہ بچے ہوئے چار ہیں یہ دیکھئے یہ کیوں بھی آر پڑھ کے مر گئے ہیں مراد آباد کی عوام میں آپ کے سام میں ارز کر رہا ہوں کہ اس سیفائی کے جنگل میں ان ببر شہروں کے پینے کے پانی کا انتظام کیسا کرتے ہیں کوئی ٹیوپ گل کا پانی ان کو نہیں پلایا جاتا بلکہ اکیلیش یادف نے مہا پر ریورس آسماسس کو ہی رکھ لگایا جو گنلے اور بسکری کا پانی سو روپے کی باٹن میں لیٹر ملتی ہے وہ پانی جنگل میں اس ببر شہر کو پلایا جا رہا ہے مراد آباد کے غریب اور مظلوم عوام کی بسکیوں میں ساپ پینے کا پانی مہیا نہیں ہے مجھے آج کوئی بتا رہا تھا کہ کسی ایک مقام پر پانی کی لائن بھی ڈالی گئی مگر اب تک وہاں پر اس پانی کی لائن کو چالی نہیں کیا گیا یعنی شاپور گرام میں پانی کی لائن ڈال دی گئی مگر پانی جالو نہیں ہوا جنگل میں ببر شہر کے لیے منرل وارٹر کا انتظام اکیلیش یادف کرتے ہیں اب آپ کچھ سنچئے کہے کا وکاس کونسا وکاس کام بولتا ہے لیپ ٹاپ 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 کی بات کرتے ہیں میریٹوریس کہاں سے آ گیا اس میں پہنچیس سال کے جو بیروزگار تھے ان کو بیروزگاری کا اپنشن کا وعدہ کیا دوہزار چودہ میں بھائے جو مسلم بچیوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جو دسمی جماعت پاس کریں گی اور جن کے ماباپ کی سارا نام دنی چونکیس ہزار روپی ہوگی ان کو تیس ہزار روپیے دیے جائیں گے وہ بند ہو گیا ہر جگہ پر ہر سکین کا اعلان ہوتا صرف کادرس پر کوئی عملہ ہوئی نہیں ہوتی لوگ پوچھتے ہیں میرے بھائی کہ اگر آپ کے ساتھ آٹھ جیت گئے تو کیا ہوگا آپ کی تو سرکار نہیں بنے گی صحیح ہے میرے بھائی میری سرکار نہیں بنے گی مگر یاد رکھو دو سو اسی موٹی جیت کر آیا اور جب اندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ کا یقادم یہ منلس جہادر مسلمین کا سپائی کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و فرم سے آپ تمام کی دعائیں اور میرے شیخ کی دعاوں کی وجہ سے جب یہ آپ کا عادرہ غلام کھڑا ہوتا ہے تو زبان صرف الفاظ نکلنے سے پہلے الحمدللہ بی جے پی کے دو سو لوگ کھڑے ہوتا تھے میرا میرا مخابلہ کرنے کے لیے یہی تو میں بتانا چاہا رہا ہوں جب بلائم سنگی آدم کھڑے ہوتے تو کوئی کچھ نہیں بولتا بولنے دو ان کو بولنے دو میرے بھائی بتائیے آپ کہ اگر ہماری آواز آٹھ دس اے ملے یہ ہمارا انسالی بھائی کامیاب ہوگا یہاں سے صدی سے ہمارے امکوار کامیاب ہوں گے کان سے کان سے شای اللہ کامیاب ہوں گے تودری صاحب سنبھل سے زیاد و رحمانبرخ کامیاب ہوگا انشاءاللہ بجنور سے ہمارا امکوار کامیاب ہوگا بدایوں سے ہمارا انشاءاللہ امکوار کامیاب ہوگا میرے بھائی جب یہ لوگ جائیں گے تو کم سے کم حکومت سے پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ کہاں ہوا کیسے ہوا کوئی آواز کو اٹھانے والا ہوگا آج موڑی کو رکھنے کے لیے تمام ملتے ہیں مگر مسائل جل کے لیے نہیں اپنے اختدار کی کسیوں کو بچانے کے لیے اپنے اختدار کی کسیوں کو بچانے کے لیے یہ اکیلیس کے وعدے اور موڑی کے وعدے ایک ہی ہے یاد رکھئے یہ دونوں سپنوں کے سوداگر ہیں یہ دونوں سپنوں کے سوداگر ہیں وہ دوہزار چودہ میں اچھے دن کی بات کیے اچھے دن تو نہیں آئے اکیلیس نے کہتے ہیں کہ میں نے وکاس کیا کہاں وکاس کیا ہوں کو بتاؤ وکاس کیا ہوتا میں بتاتا ہوں آپ کو ملیس اتحاد المسلمین کے ساتھ امیلے چلیں گانا میں ہم نے چیف منسٹر کے پاس بیپلدیا کا الیکشن ایک سال پہلے ہوا پیدا بات میں چیف منسٹر نے مجھ سے بلا کر دا کہ بتاؤ اسی ساپ کیا کرنا آئے میں نے کہا چیف منسٹر صاحب ملیس اتحاد المسلمین آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ مسلم اخالیت کے لیے ریسیڈنشل سکول کھولو آپ چھتی جماعت سے باروی جماعت تک انگریزی میں پڑھاؤ تعلیم کو فری رکھو کھانا فری کپڑا فری اور بہترین اس میں ٹیچر استاد کا انتظام کرنا پڑے گا چیف منسٹر کمہ شکر گزار ہو ہمارے تعلیم دائرہ بولے کہ ہوشی صاحب دو دن کے بعد ملیں گے آپ کی ذرا اس پر اور ورک کرو ہم لوگ بیٹھے ذمہ داروں کو بنایا ایکسپورٹس کو بنایا ان سے تجابیز کیے پھر چیف منسٹر کے پاس گئے میٹنگ ہوئی آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ایک سال میں ستر ریزیڈنشل سکول کھولے گئے اور ستر ریزیڈنشل سکول میں سارے بارہ ہزار بچے پڑ رہے ہیں جس میں سے چھ ہزار بچوں کا الگ سکول ہے ایک سکول کی بیلڈنگ میں نہیں الگ سکول ہے اب اس دوہزار سترہ کے آغاز پر اور ایک ستی سکول کھولے جائیں گے جس میں کل ملا کر ستر ہزار غریب بچے اور بچیاں پڑیں گے یہ کام گلتا ہے بھائی یہ کام ہے اس پروں سے کام کرنا یہ نہیں کہ صرف آگئے ہم نے کیا پیٹا جی نے کیا انہیں نے بولا یہ بہت کب تک چلے گا یہ ڈراما یہ سماج بات نہیں ہے یہ پڑی بار بات ہے یاد رکھو آپ میری بات کو آج تلنگانہ میں مسلمانوں کو اندرویشن ملتا ہے تو تر فردیش میں اکیلیش بولتے ہیں کہ سمیتھانی چادت نہیں دیتا جھوٹ بول گئے جب تلنگانہ میں مل سکتا ہے کرنا کا کام میں مل سکتا ہے آنڈرا میں مل سکتا ہے تو تر فردیش میں کیوں نہیں مل سکتا آپ کی نیت میں کھوٹ ہے آپ نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ غریب بچہ بسٹک مجسٹریٹ بن جائے ایک غریب کی بیٹی پولیس کی سپریڈنٹ پولیس بن جائے ایک غریب براستہ کام کرنے والا کا بیٹا انجینر بن جائے یہ نہیں چاہتے میلے بھائی یہ دعا کہیں بی جی پی آر ایس ایس ارے یقیناً روکیں گے رکھتے آئے پارلیمنٹ کلیکشن میں تمہارا ظلم نہیں ہوگا دبان پر نہیں ہوگا کسی پر ظلم نہیں ہوگا انساس سے کام ہوگا آپ کا نمائندہ کہ آپ درامن پکڑ کر بولیں گے کہ کام تم نے کیوں نہیں کرایا کام کراو میرے بھائی یہ چیز آپ کو سوچتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگو ہندوستان کے وزیراعظم نے تو پارلیمنٹ میں تخریر کرتے میں کیا بات کہی میں جب دیکھا تھا تو مجھے شاک ہوا ایسا لگا کہ کوئی شاک دے دیئے مجھے میں جب دیکھا تو ہمارے صحافی دوستوں سے پوچھا کیے وزیراعظم نے کہا تو ہاں انہوں نے کہا میرے فائی وزیراعظم نے کہا کہ میں نے نوٹ بندی اس لئے کی کیونکہ ہندوستان کی اکانومی ہندوستان کی معاشیت بڑی مضبوط تھی اور پھر ہندوستان کے وزیراعظم نے مثال دی کہ دیکھو کہ تو ڈاکٹر آپریشن کب کرتا ہے جب آنسان سہتمند ہوتا میں پریشان ہو گیا اور میں اللہ کا شکر دا کیا کہ بروردگار تیرا شکر ہے یہ وزیراعظم بن گیا اگر یہ ڈاکٹر بنتا تو کتنے سہتمند کا آپریشن کر جاتا ہے آپریشن کب ہتا ہے انسان کا داکٹر پوری دواء دیتا دواء نہیں وہاں انٹیبارٹک دیتے اس کے بعد ٹیسٹ کراتے خالورے کا خون کا اگر اس میں کچھ نکلا تو بولتا ہے یہ بیماری ہے اگر اس میں لاز دیوا تو بولتے داکھانے میں لاز کروائیے آخر میں بولتا ہے کہ نہیں بھائی اب آپ مریض ہے آپ کا اپریشن کرنا ہے ہمارے وزیراعظم تو سہتمند کو مریض بنا کے بسم اللہ کر دیا ہاں 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 ہم بدنا ہوتے ہم کاٹتے ہیں آپ سے زیادہ کاٹنے والا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا سہتمند لوگوں کو آپ نے کاٹ کیا پیٹ کاٹ کیا پانسو ہزار کی نوٹ کیا چھن لی آپ نے غریبوں کو مخلصی میں ڈال کیا خاطر قربت کے طوفانوں سے گزرنا پڑنا ہے ہمارے غریبوں کو میرے بھائی بی جے پی کو یقیناً روکی ہے انشاءاللہ روکیں گے ہم اور مجھے پورا یقین ہے کہ گیارہ مارس کے دن اتر پردیس میں بی جے پی کی حکومت نہیں بنے گی انشاءاللہ تعالی مگر گیارہ مارس کے دن آپ کو یعنی پیغام دین آئے کہ میں نے اپنے شعور کا ایک سیاسی شعور کی مثال دی میں نے بتا دیا کہ میں ایک زندہ خون ہوں جو ہندوستان اتر پردیس کو مضبوط کرنا چاہتا میرے بھائی آراز ہونی چاہیے اتر پردیس کے بدان صدا میں آپ کی یہ تمام لوگوں کی آواز نہیں چلے گا یہ جو جیت کے آتے ہیں یہ بینامی کی لیڈرسی بھائے ان کی زبانوں پر کنٹرول ہے ان کی زبانوں پر اقیق اور ملائم سنگھ کے خود تارے لگے رہے ہیں اسی لئے آئیے میرے بھائی آج آپ کو ہم کو مل کر میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں خدارش کر رہا ہوں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ میرے بھائی ملیس اتخاب مسلمین آپ کی پہچان ہے آپ کی آواز ہے ہمارے مقاسد کیا ہے میں نے پھول پھول کر آپ کے سامنے رکھ دیئے اس پر غور کرئے اپنے اوٹ کو خراب ہونے مت لیے مقابلہ مدنس کار بی جی پی کا ہے یہاں سے اگر آپ تذبذب کے عالم میں یا پھر یہ نام نہاد یہ سکولیزم کی دلالی کرنے والے دلالوں کی باتوں میں آ جائیں گے تو پھر جس طرح پارلیوینٹ کلیکشن میں بی جی پی کامیاب ہو گئی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے اسی لیے ایک نیک اور شریف انسان کو کامیاب کریے داغداروں کو اٹھ مجھ دیجئے ایک شریف کو اٹھ دیجئے دبان کو اٹھ مجھ دیجئے دبان کچھ نہیں کرتے یہ صرف چار کاریوں میں یہ ایسے پیلوانوں کو لے کے پھرتے جو پولیس کی ایک لٹ زمین پر پڑی تو پورے چپل جھوڑ کے باگنے والے ہوں دن میں دمخم نہیں ہوتا دمخم کس میں ہوتا جس میں عظم ہو جس میں اخلاص ہو جس میں اللہ کا خوف ہو اور اس کے حبیث سے محبت ہو جس میں ایک دھاکتر آمد دن ہو جو آپ کی تقریف کو اپنی تقریف سمجھے جو لڑے آپ کے لئے جو پولے آپ کے لئے جو جیئے آپ کے لئے میرے بھائی آئیے مندرہ تاریخ کے دن پوری طاقت اور اتحاد سے اپنی پاکی بن لے سکتے حاد المسلمین کے اپنے دشان پتن کر دیجئے اور میں اپنی تخریر کو ختم کر رہا ہوں مغجب آسمانوں نظر دولاتا ہوں تو مجھے پتن پتن نظر آ لے گئے انشاء اللہ پندرہ تاریخ کے دنی پتن پتن کے نظارے دکھائی دیں گے اللہ ہماری کوششوں میں کامیابی دے میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کو ہم کو دین اور دنیا میں کامیابی دے اور منلس کو کامیاب کرے فاروخ اشرف جب جب جو بھی کہتے ہیں تب تب بھی کرتے ہیں اب آلہ کوالیٹی وسی رینج واجبی قیمت اور میاری قدمات کی پیش کش کر رہے ہیں ملکہ فرنیچرز روبرو والٹا ہوتیل مغلپورا ہیدراباد